بسم اللہ الرحمن الرحیم ارخبر کی تفصیلات سے قبل ارخبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دوبائی امارات کی ریاست اجمان میں ایک پاکستانی خاتون کو دو ہموطن مرد ساتھیوں سمیت فون کے ذریعے لوگوں سے فراد کرنے کے الزام میں گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان فونس کالز کے ذریعے لوگوں سے فراد کر کے ان کے بینک ایکاؤنڈ سے رقم نکلوا لیا کرتے تھے گینگ کی جانب سے مختلف لوگوں کے بینک ایکاؤنڈ سے مجموعی طور پر اٹھائیس لاکھ درم کی رقم نکلوای گئی ہیں اجمان پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ لفٹینٹ کرنل احمد سہید النہیمی نے بتایا کہ ایک ایشیہی خاتون کی جانب سے شکایت درچ کرائی گئی تھی کہ کسی نے اسے فون کر کے کہا کہ آپ اپنے بینک ایکاؤنڈ کی تفصیلات اپ ڈیٹ کرنے اس پراسس کے بعد اس کے ایکاؤنڈ میں پڑی دس آزار درم کی رقم غائب ہو گئی اس شکایت کے بعد اجمان پولیس نے تحقیقات شروع کی اور فراد میں ملوث پاکستانی خاتون اور اس کے دونوں ساتھیوں کو گریفتار کر لیا ملزمان کی گریفتاری اجمان کے علاقے النہیمیہ کے ایک ریاشی ٹاور سے کی گئی ملزمان کے ٹھکانے پر چھاپے کے دوران پولیس نے اکیس موبائل فونز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس کے علاوہ بینک سکارڈز، نگ، رقم اور زیورات بھی برامت کر لیے یہ تمام سامان فراد سے حاصل کی گئے رقم سے خریدا گیا تھا پاکستانی گینگ کے تینوں افراد نے پولیس تفتیش میں اطراف کیا گئے فون کے ذریعے لوگوں کے بینک ایکاؤنٹس کی تفصیلات اپ ڈیٹ کرانے کے نام پر اب تک اٹھائیس لاکھ دن ہم کی رقم آتی آ چکے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے عدالتی کاروائی کے لیے انہیں سرکاری استخصہ کے حوالے کر دیا گیا ہے